بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں گجرات کی بہت ہی مشہور نانٹکی بہت ہی تیزی بن جاتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے لئے ہم نے علو لے لیا ہے ایک کلو انہیں ہم نے بوائل کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیا ہے انہیں ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے دو دچ سبس میچے لے لیا ہے انہیں بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے سبس دنیا لے لیا ہے سپائسیس ہم نے لے لیا ہے وان ٹی بھا سپون نمک وان ٹی بھا سپون سرف میچ وان ٹی بھا سپون گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی بھا سپون کالی میچ وان ٹی بھا سپون میتھی ہاف ٹی سپون اجوائن ہافٹے بسپون ہم نے لے لیے کرسٹ ریڈ چیلی ہافٹے بسپون سابت سیرہ ہم لیں گے ایک باؤل اس میں ایڈ کر لیں اپنے یہ سب لے ہوئے آلو میشر لی لیں اس کی مدد سے ہم آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اگر آپ کے پاس میشر نہیں تو آپ ہاتھ سے بھی سے مکس کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے کٹے ہوئے پیاس سبس مچ سبس دنیا یہ ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہم اپنے سارے سپائسز ایڈ کر دیں یہ بھی ڈالکے ہم نے اچھی طرح سے میشر کی مدد سے کر لیں مکس تاکہ ہمارے سارے مشاہلے اچھی طرح سے آلو میں مکس ہو جائیں اچھی طرح سے کر لیں مکس اب ہم اسے ریس دیں گے ایک انٹے کے لیے ایک انٹے بعد اس کی ہم پکنیاں تیار کریں گے اب ہم نان کی ڈو تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے میدہ لے لیا ایک کلو اسے ہم ماشین میں گھن دیں گے یہ ایک کلو میدہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ وان ٹی بس پون ایسٹ وان ٹی بس پون چینی وان ٹی بس پون نمک یہ ایڈ کر دیں اب ہم اس میں سو گراند بہی ایڈ کریں گے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے کر لیں مکس اب ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے دو گلاس ہم اس میں پانی آئیڈ کریں گے آپ اسے ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں اس کی ہم نے ایک سافٹ ڈو تیار کر لینی ہے اور دیکھیں ہماری ڈو ہوگی تیار اب ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون آئل ایڈ کریں گے اور اسے پانچ میٹ مزید ہم چلائیں گے دیکھیں ہماری ڈو ہوگی تیار اب ہم اسے ریسٹ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے بعد ہم اس سے نان تیار کریں گے اب ہم ایملی کی چٹنی تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے ایملی لے لی ہے سو گرام سپائسی ہم نے لے لی ہے ہاف ٹی سپون سورک مرچ ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی بر سپون چینی پچاس گرام ہم نے گھڑ لے لی ہے اور یہ ایک گلاس پانی ہم نے ایک پان اس میں ایڈ کر لیں یہ ایک گلاس پانی اس کے ساتھ ہی اپنی ایملی ایڈ کر لیں یہ گھڑ چینی اور اپنے سارے سپائسیس ایڈ کر دیں ہم اس کا بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو ایک ہے بوائل آ گیا اب ہم اسے دس منٹ تک پکائیں گے اسی طرح تیز آنچ پہ دس منٹ بعد آپ کو کریں دس منٹ ہو گیا ہماری ایملی کو پکتے ہوئے اب ہم لیں گے ایک بول ایک چنی لے لیں اس میں اس طرح ڈال کے اس سارے کٹ کے ہم نے نکال لینی ہے ایم جے کی اس طرح اور یہ دیکھیں ہم نے سارا ایم بی کپلز نکال لی گیا ہے ٹی بری سپون آل ایم ستھوڑ ایس پیر نکال لینی ایم ستھوڑ ایم ستھوڑ ایم ستھوڑ ہم اس ستھوڑ ایم ستھوڑ مکس کریں ریڈ چیلی مکس کریں 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 اور یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردست چٹنی ہوگی تیار یہ دیکھیں کتنی گاڑی بلکل بازار کیسی ہماری چٹنی تیار ہوئی ہے اب ہم فلیم کو کر دیں گے بند اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم لیں گے ایک بول اس میں اپنی چٹنی ایڈ کر دیں ہماری چٹنی ہوگی تیار دو گھنٹی ہوگی ہے ہماری ڈو ہوگی ہے تیار یہ ہم نے پلیٹ میں میدہ لے لیے اب ہم پیڑا تیار کریں گے ترہ ہمارا پیڑا ہوگیا تیار اب ہم اسے بیل لیں گے تندوری ہم نے کر لیے پری ہیٹ اور یہ دیکھیں مارا نان ہوگیا تیار اب ہم اسے تندوری پر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں دو منٹ ہوگیا ہے ہمارا نان نیچے سے کتنی اچھی طرح سے پاس گیا ہے اب ہم اس کی اوپر والی سائٹ پکائیں گے اسے بھی ہم اسی طرح پندوری پر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں دو منٹ ہوگیا ہمارا کتنا زبردست نان ہوگیا تیار یہ دیکھیں ہمارا دوسرا بھی نان ہوگیا تیار اسی طرح ہم نے سارے نان تیار کر لینے ایک گھنٹہ ہوگیا ہمارا ٹکیوں کا مکچر ہوگیا اچھی طرح سے مرینیٹ دو دت ہم نے انڈے لے لیے اسے ہم نے چمچھ مدد سے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اب ہم ٹکیاں تیار کریں گے اب ہم نے دیش میں تھوڑا سا پانی لینا ہے ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگا لیں مکچر کو اٹھائیں اس طرح اس طرح بول بنا لیں اور اسے پریس کر دیں اس طرح یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردست ٹکی ہوگی تیار اسی طرح ہم نے اپنی ساری ٹکیاں تیار کر لینے گے اس طرح پریس کر دیں یہ بہت ہی ایزی بن جاتی ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اس طرح بول بنالیں اور اسے حلقیاتوں کی مدد سے پریس کر دیں ہماری ٹکی ہوگئی تیار ٹکی ہوگئی تیار ہمیں فرائی کر لیں گے ہم دوے پر فرائی کریں گے آئین ڈال لیں تری سے فور ٹیبر سپون اب ہم ٹکی کو اٹھائیں گے اس طرح انڈے میں ڈیپ کر دیں اس طرح اور اسے اس طرح اٹھا کے تبلے کے اوپر ڈال دیں اس طرح پر ٹکی کو اٹھائیں گے انڈے میں اس طرح ڈپ کر دیں اور اسے اس کے اوپر ڈال لیتا لیں میڈیم پلین پر کوک کریں گے دو سے تی میٹ ایک سائٹ پر آئین ڈال لیں ہمیں قیدام پر قطع ہے پر دیں گے دیں گے سیکسی مالpla پر دیں گے موسیقی 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 اپنیس کلیت کنیم ہم نے اپنے نان ٹکیاں اور چٹنی کو ملتے ہیں کر لیے ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی انہیں ضرور پرائے کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ